اور اب آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے رہنما اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہمارے سے بھی آکے یہ کہیں گے کہ ہمیں ساتھ لے لیں لیکن میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ فضل الرحمن صاحب جب انشاءاللہ ہماری حکومت بنے گی آپ کی کوئی جگہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہے اس کے بعد وزراء کرام جو ہیں ان سب میں سے ایک راگ بار بار علاپہ جا رہا ہے یا ایک گردان جو ہے وہ بار بار دہرائی جا رہی ہے سازش 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 کل بھی کچھ وزراء کرام نے سازش کی باتیں کی کرتے ہیں باتیں سازش کی بتاتے نہیں ہیں کہ سازش کیا ہے بلکہ کل کچھ لوگوں نے صحیح سوال کیا کہ بھئی اگر آپ کو سازش کا علم ہے تو بتاؤ ہمیں ہم جبوریت کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن اس کے بارے میں میری ریکویسٹ ہے ذرا ایک ویرت اس کے بارے میں کچھ بتانے سے گریزہ ہیں یہ بھی نہیں بتاتے کہ کیا یہ اندرونی سازش ہے کیا یہاں پہ کچھ لوگ ان کے بیسے بڑے بہادر ہیں جنہوں نے کہا کہ جی جیڈیشل کو ہو رہی ہے کسی نے فوج کا نام لیا لیکن کھل کر ہی بتاتے ہیں کہ سازش کیا ہے ابھی چند دنوں سے انہوں نے کوئی بین الاقوامی سازش کی باتیں کرنے شروع کر دی بین الاقوامی سازش کہ جی پنیمہ پیپر بین الاقوامی سازش کیا مطلب کہ دنیا جہان کے موالک جو تھے وہ بیٹھے انہوں نے سر جوڑا انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ پنیمہ پیپر بناتے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کرنا ہے یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ میلے میں کسی کی جوتی گم گئی اس نے کہا جی یہ سارا میلہ میری جوتی کو چرانے کے لیے کیا گیا تھا سو یہ کوئی عجیب عجیب منطق ہے ہاں شاید جب سازش کی باتیں ہوتی ہیں تو مطلب کہ کوئی سمجھ نہیں آتی میں اسے چند سوالات کرنا چاہ رہا ہوں پہلا میرا سوال یہ ہے کہ جو منسٹری ہے جسٹس کی یو اے ای کی کیا انہوں نے ان کے خلاف سازش کی ہے جس نے سرٹیفکیٹ دیا ہے جس نے کہا ہے کہ گلف سٹیل کی سیل اور پرچیز کا کوئی ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے اب یہ جو گلف سٹیل ہے نا اس کے بارے میں یہ چیز ہونا بہت ضروری اس لیے ہے کہ یہ جو ساری عمارت ہے یہ ساری مری ٹریل یہ ساری عمارت یہ ساری باتیں جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ گلف سٹیل سے ہے اگر گلف سٹیل نہیں ہے یا گلف سٹیل کے پیسے نہیں ہیں تو یہ من گڑت کانیاں جو کتری کے ذریعے انہوں نے بنائی ہیں وہ ساری کے ساری کولیپس کر جاتی ہیں تو کیا یو اے ای کی جو منسٹری ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس کی سیل پرچیز کا تو کیا وہ سازش میں سامل ہے کیا تاریخ شفی صاحب جو ان کے کزن ہیں کیا وہ سازش میں شامل ہیں کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جو ایفیڈیوٹ دیا ہے میں نے مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے وہ کہتے ہیں وکیل نے تیار کیا تھا تو میں نے پڑھا بھی نہیں صحیح طرح اس کو یعنی کہ وہ ایک لحاظ سے ایفیڈیوٹ کی صحت سے انکاری ہے تو وہ کہتا ہے مجھے تو پتا ہی نہیں ہے میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے آپ نے بغیر پڑے جسکر کر دی ہے اس کی اوپر یعنی کہ آپ اس سازش یہ سازش ہے آپ کے خلاف اس کے بعد شباز شریف صاحب گلف سٹیل کی جو کہانی ہے اس میں ان کا ایک بڑا اہم کردار ہے کیونکہ تارک شفی صاحب کہتے ہیں کہ شباز شریف کو والد صاحب نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے اسسٹ کر رہا ہے گلف سٹیل کو چلا لیں اب جب سو کارڈ سیل ہوئی ہمیں نہیں پتا سیل ہوئی یا نہیں ہوئی ہمیں نہیں پتا کتنے پیسے آئے لیکن جب وہ ہوئی ان کے بقول تو اس کی اوپر دسکر جو تھے شباز شریف صاحب نے کی لیکن شباز شریف صاحب کیا فرماتے ہیں جی آئی ٹی کے سامنے شباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ میرا تو کوئی رول نہیں تھا گلف سٹیل کے اندر میں تو مجھدو میں انہوں نے سو مچ سو کے انہوں نے اپنے جو سٹ اس کے دسخت تھے سیل کے سو کارڈ سیل کے اس سے انکاری ہو گئے وہ کہتے ہیں یہ میرے دسخت نہیں ہے تو کیا شباز شریف ان سے کے خلاف سادش کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گلف سٹیل کے ساتھ معاملات میں شامل ہونے کا بھی انکار کر دیا ہے اور انہیں اپنے دسختوں سے بھی وہ بری ہو گیا ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے نہیں یہ دسخت کیا تو اگر گلف سٹیل جو ہے اس کے سے بارہ ملین درم نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری کہانی جتنی بھی کہانی ہے یہ ساری کی ساری کولیپس کرتی ہے گر گئی ہے اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کوئی جان نہیں اس کے بعد اور خاص طور پہ ایک یہاں پہ کہنا ضروری ہے کہ تارک شفی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سیل ہوئی تھی میاں شریف صاحب کے کہنے پہ ہوئی تھی اور شباز شریف کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے سیل میں شامل ہونا ہے جس سے اب شباز شریف صاحب جو ہے انکاری انکاری ہے اس کے بعد سازش کی ذرا تھوڑا آگے کہانی بڑھاتے ہیں وہ جو بریٹش ورجن آئیلینڈ ہے اس کے جو فنانشل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے کیا وہ بھی سازش کا حصہ ہے کیونکہ انہوں نے ایک انتہائی اہم چیز کو کنفرم کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ پہلے ٹرائل کے دوران کچھ کاغذات باہر آئے تھے جس سے پتا لگا تھا کہ موزیک فنسیکا جو ایک لاو فرم ہے اس سے جب پوچھا گیا بریٹش ورجن آئیلینڈ کی ایتھارٹی نے کہ یہ نیلسن اور نیسکوم یا نیلسن نیسکوم کیا ہے جو فلیٹو کے مالک ہے ان سے جب پوچھا گیا کہ نیلسن نیسکوم کے مالک کون ہے بینیفیشل محترمہ مریم صفدر صاحب آئے لیکن اس کی تصدیق ہونی ضروری تھی کہ کیا یہ واقعی خط لکھے گئے نہیں لکھے گئے آئے نہیں آئے تو بریٹش ورجن آئیلینڈ کی جو فنانشل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس نے کنفرم کر دیا کہ یہ خط ہم نے لکھا اور اس کا ہمیں جو جواب آیا وہ پورا اوثنٹک جواب ہے جس سے محترمہ مریم صاحبہ کی اونرشپ جو ہے نیلسون اور نیس کال کی اور اس کے ذریعے ان فلیٹوں کی وہ کنفرم ہو جاتی آگے چلتے ہیں کیا سازش میں موزیک فنسیکہ بھی انوالڈ ہے اب موزیک فنسیکہ تو ایک لاو فرم ہے جس کو انہوں نے ہائر کیا یعنی کہ نیس کال اور نیلسون کے اونرز نے اس لاو فرم کو ہائر کیا یعنی کہ وہ تو ان کی لاو فرم ہے اور جب اس نے لیٹر میں جواب دیا کہ مریم صفدر صاحبہ بینیفیشل اونر ہے تو کیا وہ بھی سازش کر رہے تھے ان کے خلاف اس کے بعد سازش جے آئی ٹی نے ایک لیٹر لکھا کنفرم کرانے کے لیے ایک برٹش فرنز فرم کو کہ جناب یہ جو ٹرسٹ دیڈ انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا ہم نے تو ٹرسٹ برایا تھا اور مریم صاحبہ جو ہے وہ ٹرسٹ ٹرسٹی ہیں اونر رہی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک بڑی دلچسپ چیز ظاہر ہوئی کہ جس فارٹ سے وہ ٹائپ ہوا تھا وہ دو ہزار چھے میں پبلک میں آئے نہیں تھا یعنی کہ کبال کر دیا کہ ایسا فارٹ استعمال کیا جو دو ہزار چھے میں اگزیسٹ ہی نہیں کرتا تھا تو کیا وہ فرنزک فرم جس نے یہ ایڈنٹیفائی کیا وہ بھی کیا سادش میں شامل ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ سادش ذرا اس کو ایکسپلور کرتے ہیں سادش کیا ہے کیا جبل علی فری زون آثورٹی جو ہے وہ بھی سادش کا حصہ کیونکہ جبل علی فری زون آثورٹی جس کا نام تھا ایف زیڈ ای کیپٹر اور اس کے مارکٹنگ مینجر تھے محترم محمد نواز شریف صاحب مارکٹنگ مینجر اور اس کے بعد اس کے چیئرمن بن گئے اور ان کی ترخواہ دس ہزار درم تیہ ہوئی اور انہوں نے سرٹیفکیٹ بھی دے دیا وہ آپ سب نے ٹی وی پہ دیکھ لیا ہے تو کیا جبل فری زون آثورٹی جو ہے وہ بھی سازش کا حصہ ہے اب انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ منتق گھڑی ہے یہ کہتا ہے جی نواز شریف صاحب نے پیسے نہیں لیے یعنی کہ ان کا یہ سرٹیفکیٹ درست ہے چیئرمن بھی تھے مارکٹنگ مینجر بھی تھے لیکن پیسے نہیں لیے جناب والا سرٹیفکیٹ تو کہتا ہے کہ دس ہزار درم لے رہے ہیں زبانی کلامی تو بات ہوئی نہیں رہی آپ تو خود کہتا ہے کہ زبانی کلامی بات نہیں ہونی چاہیے یہ زبانی کلامی تو نہیں ہے وہ سرٹیفکیٹ آیا ہے سرٹیفکیٹ پہ لکھا ہوا ہے دس ہزار درم اور جناب محثر بن نواز شریف صاحب کے دسخط ہے اس کے اور یہ چیز جو تھی ڈیکلئر بھی نہیں کی یعنی کہ یہ عجیب ہاں ہم نے ویزا لینے کے لیے ایک صاحب کا پرائم نیسٹر جو دو دفعہ پرائم نیسٹر رہ چکا کہ جی وہ اس کو ویزا کی آسانی کے لیے ہم نے یہ بنایا اس کی ویزا کی آسانی کے لیے آپ نے اس کو پہلے مارکٹنگ مینجر بنایا پھر چیر من بنایا پھر اس کو دس ہزار درم درخوا دی جو کہ اس نے آپ نے کسی کاغذ میں ڈیکلئر نہیں کی اور پھر آپ نے اکامہ ہم تو ہمیں نہیں پتا تھا کسی نے کہا سو وہ بھی انہوں نے سازش کی ہوگی کہ آپ کو اکامہ کی ضرورت پڑ گی ماشاءاللہ کیا بات تو وہ بھی سازش میں سامل ہوگئے اس کے بعد سعودی اریبیہ میں آپ کے کچھ وہاں پہ سازش ہوئی کیونکہ وہاں پہ آپ کے اکاؤنٹ نکلا ہیں بلکہ وہاں تو ایک پوری کہانی ہیں اکاؤنٹوں کی کہ پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں آپ کا اپنا وہاں پہ سعودی اریبیہ میں اور وہ بینک اکاؤنٹ آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیا ہوا اس میں پیسے آ رہے ہیں اور اس میں سے پیسے جا رہے ہیں آپ نے کہیں نہیں بتایا کہ میرا بلکہ یہ جو سارا ہل میٹر سے ایک عرب آپ کو